اب آپ کو دھرم کے نام پر پاکستان کا آدھرم دکھانے کی باری ہے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے پاک بنینا اور اسی پاک مبارک مہینے میں پاکستان ہمارے جوانوں کی جان لے رہا ہے 18 مئی کو پاکستان نے آرسپورہ سیکٹر میں اس چیز پائر کا اولنگن کیا تھا پاکستان کی اس ناباک فائرنگ میں آرسپورہ سیکٹر میں تنات بی ایسر جوان سیتہ رام اپادھیائش شہید ہو گئے جارگن کے گیڑی میں رہنے والے سیتہ رام اپادھیائی کے پریوار پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا شہید سیتہ رام کی روتی بلختی پتنی دیر سے سوال پوچھتی ہے کی اب ہمارے بچوں کا کیا ہے سرکار ید وی رام کی بجائے پاکستان سے ید کا اعلان کیوں نہیں کرتی بطن کی حفاظت کیا ہوتی ہے ایک سینک کی شہادت کیا ہوتی ہے محسوس کیجئے جوان کے بلیدان سے کیسے بکھر جاتا ہے شہید کا پورا پریوار کیسے اجھڑ جاتا ہے مانگ کا سندھو محسوس کیجئے گرب کیجئے شہادت پر کہ ہم گرب کرتے آئے ہیں لیکن اس شہادت سے سینکوں کے معصوموں پر کیا بیٹھتی ہے محسوس کیجئے پہلے کھلانے کا تو ہو جائے تب کچھ بانانے کا سوچ سکتے ابھی کھلا کے بڑا کرنے سکیں گے کی نہیں وہ بھی نہیں پتا ہے تو بانانے کا تو بہت دور کا بات ہے بھائیا محسوس کر لیا تو جواب بھی دیجئے ان چکتے سوالوں کا جو شہید سیتا رام اپادھائی کی پتنی ریشمی بلک بلک کر پوچھ رہی ہے آپ سے ہم سے اور پورے ہندوستان سے پڑوسی پاکستان پر دھکار ہے جس نے رمضان میں جھارکن کی بی اے سیف جوان سیتاران کا خون بہایا لیکن نرازگی ہے اس سرکار سے جس نے پاکستان پر نرم دلی دکھات ہوگی رمضان میں جدھ ویرام کا اعلان کیا شانیوار کو بھی اے سیف لی سیتا رام اپاد ہے کہ شہادت کا بدلہ لے لیا پاکستان نے گرگڑا کر رہم بھی مانگ لیا لیکن پھر کیا ہوا ارانیا میں پھر وہی کائرانہ حرکت ناپاک پھرے تو اب تو سوال پوچھے گا ہندوستان کتنی جان گوا کر ہم بنائیں گے رمضان رمضان کے نام پر کب تک ہوتے رہیں گے ہمارے جوان قربان پیرو ریپورٹ زی میڈیا اب آپ کو جمہو کشمیل میں آتنکیوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کرنے آپ پلان بتاتے ہیں سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ سرکشابلوں نے پچھلے سات مہینوں میں ستر ستر آتنکی مانگ گرائے لیکن اب سرکشابلوں نے آتنکیوں کے لیے پلان بھی بھی بنا گیا ہے اس زبردف پلان بھی کا نام ہے کیچ دیم الائی یعنی کہ آتنکیوں کو اب زندہ پکڑا جائے گا ایسے آتنکیوں کو زندہ پکڑ کر سینا ان سے پرین واش کرنے والوں کے بارے میں ان سے پتہ لگائیں اور پھر گھاٹی میں یواؤں کو بہکانے والے آتنکی اور ان کے سلیک پر سلتہ پہنچ کر ان کا سوایا کریں